بولوچن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بچھلی کے بلوں کی مقررہ تاریخ میں دس روز کی توسیح کا معاملہ لیسکو نے تمام سارفین کے بلوں کی تاریخ اداعی میں توسیح کر دی ہے کامپنی نے مقررہ تاریخ میں توسیح کر کے بلز ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی ہے لیسکو سارفین ویب سائٹ سے نیا بل وصول کر سکتے ہیں لیسکو کی جانب سے ماہ جولائی کے بلوں کی تاریخ میں توسیح کی گئی ہے مزید جانیں گے شاید سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں جیگا کی جگہ توسیح کر دی گئی ہے تاریخ میں جی بالکل وزیراعظم کی اداعیت پر لاہور الیکٹر سپلائی کمپنی کی جانب سے سارفین کے بلوں کی مقررہ تاریخ میں دس روز کی توسیح کی گئی ہے تین روز قبل وزیراعظم کی جانب سے اداعیت کی گئی تھی کہ موجودہ حالات کی روشنی میں جولائی اور اگست کے جو بجلی کے بلز ہیں ان کے مقررہ تاریخ میں دس روز کی توسیح کی جائے تو باز آفتہ طور پر لاسکو کی جانب سے سارفین جو کے بیچ 1 سے لے کر 16 تک کے ہیں ان کے جو بلز ہیں ان کے مقررہ تاریخ میں توسیح کر کے ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں ذران یہ بتایا کہ جنگر لاسکو کی جانب سے بلوں کی ڈسٹیبیشن ہو چکی ہے اور سارفین کے گروں تک بل پہنچائے بھی جا چکے ہیں لیکن توسیح کے بعد سارفین اگر مقررہ تاریخ میں دس روز کی توسیح کی بنیاد پر آپ نبیل ادا کرنا جاتے ہیں تو اولیسکو کی ویب سائٹ پر جا کر آپ نبیل لے سکتے ہیں اس میں دس روز کی توسیح کی گئی ہے یہ دو ماہ کے لیے وزیراعظم کی جانے سے ریلیف دیا گیا ہے جس پر بازابطہ طور پر آپ آل عمل درامت شروع کیا گیا ہے جی شاہد سپٹر اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا بات شکریہ جو میں شہدائی پولس سی سی پیو لاہور کی ڈی آجی کیپٹن ریٹائیڈ سید احمد مبین شہید کی قبر پر حاصلی بلا صدیق امیانہ نے شہید کی قبر پر جادہ جرہائی فاتحہ خانی کی پولس کے چاک و چوبندستے نے سلامی پیش کی سی سی پیو لاہور بلا صدیق امیانہ کے ہمراہ کیپٹن ریٹائیڈ سید احمد مبین شہید کی والدہ شہید کے حیلے خانہ ڈی آجی آپریشنز فیصل کامران ایس ایس پیو آپریشنز تصور اقبال اور ایس پی کنٹ اویس شفیق سمیت سینر پولس افسران بھی ماتھو تھے سی سی پیو کا کہنا تھا کہ شہدائی کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں لاہور پولس کے تین سو تین تیس پولس افسران اور اہلکار فرس کی رحمے جانے نیچھاور کرتے ہیں بلا صدیق کا کہنا تھا کہ آج کا دن شہدائی پولس سے تجدید احد کا دن ہے ہم شہدائی کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد اور ان کی فیملیز کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے کچھ حرصے سے یہ چار اگرس کو یا میں شہدائی کے طور پر منایا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں جو ان کی کانٹیبیوشن ہے کیونکہ سب سے قیمتی تیز انسان کی جان ہوتی ہے جس نے وہ بھی قربان کر دی آمن آمان کی بحالی کے لیے دشترگردوں سے لڑتے ہوئے قانون کی بالا دستی کے لیے تو اس کی کوئی ریٹرن ہم نہیں دے سکتے لیکن پھر بھی یہ تارے یقیتی ہوتا ہے ان کے برساں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ ہم اس چیز کا اظہار کریں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی ہم پوری کوشش کریں کہ کمی محسوس نہ ہونے دیں باقی ہماری ڈیٹرمنیشن بڑی سٹرونگ ہے انشاءاللہ ہارانے والے ایشوں کو ہنڈل کریں اسپیگ بالٹرون سلمان لیاقت نے سب سے ساتھ قبرستان میں شہید کانسٹیبل دل محمد کی قبر پر حاصلی دی پلیس افسر نے شہید کی قبر کو سلامی دی اور فاتحہ خانی کی شہید دل محمد کے صاحب زادے محمد شویب بھی ہم رہا تھے اسپیگ بالٹرون سلمان لیاقت سب سے ساتھ میں شہید کانسٹیبل دل محمد کی قبر پر پہنچے شہید کی قبر کو سلامی دیا اور فاتحہ خانی کی شہید دل محمد کے صاحب زادے محمد چویب بھی ہم رہا تھے شہید دل محمد پندرہ آگست انیس سو ستان میں کو اتانا نوہ کو تائنات تھے اور ڈاکموں کی فائنگ سے آپ شہید ہوئے ایس پی نے کہا شہدہ پر لاہور پلس کو فاقر ہے ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اے شہدہ پلس ہم تمہیں بھولے نہیں ہیں ایس پی اقبال ٹاؤن محمد سلمان لیاقت نے سبززار قبرستان میں شہید کانسٹیبل دل محمد کی قبر پر حاصلی تھی شہید دل محمد کے صاحب زادے محمد چویب کے ہمراہ قبر پر پھولوں کی جادہ چڑھائے فاتح خانی کی شہید دل محمد پندرہ آگست انیس سو ستان میں کو اتانا نوہ کوٹ تائنات تھے ایس پی محمد سلمان لیاقت کے کہنا تھا کہ ڈاکموں کی فائنگ سے آپ شہید ہوئے شہدہ پلس کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا محمد سلمان لیاقت کا مزید کہنا تھا کہ اپنی جانوں کا نظرانہ دینے والے شہدہ قوم کا سرمایہ ہیں شہدہ پلس کی فیملیز کی ویلفر کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے ایس پی سیٹی کی بادامی باق میں شہید کمر شہزاد کی قبر پر حاصلی پھولوں کی جادہ جڑھائی پلس کے چاکل چوبندستے نے شہید کی قبر پر سلامی پیش کی ایس پی سیٹی نے کہا ملک و قوم کے مستقبل کو محفوظ بنانے والے شہدہ ہمارا فخر ہیں سی سی پیو لاہور اور ڈی آجی آپریشنز کے احکامات پر ایس پی سیٹی نے شہید کمر شہزاد کی قبر پر حاصلی دی اس موقع پر ڈی ایس پی آرشد حیات دکانجو اور ایسے جو بادامی باغ حجاز بھٹی نے بھی شہید کو خیراج تحسین پیش کیا ایس پی سیٹی نے شہید کی قبر پر پھلو کی چھاتر چڑھائی فاتحہ پڑھی اور فیملی سے ملاقات کی ایس پی سیٹی کا کہنا تھا چار اگست یوم شہدائی پلس کی بے مثال قربانیوں کی یاد تازہ کر دیتا ہے شہدائی پلس کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اپنی جانوں کا نظرانہ دینے والے شہدہ قوم کا سرمایہ ہیں شہدائی پلس کی فیملیز کی ویل فیر کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے ڈسٹرک پلس لائنز میں یوم شہدائی پلس کے لیے قرآن خانی پلس اور سرانوں جوانوں نے شرکت کی قرآن خانی کے بعد ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا پھر کی گئی ایس پی ہیڈ گوٹر احمد زنیر چیما کی ہیڈ کونسٹیبل فیصل رشید کی قبر پر حاصلی فرس کی راہ پر جان قربان کرنے والوں کو لاہور پلس کا سلام ایس پی احمد زنیر چیما نے شہید ایڈ کونسٹیبل فیصل رشید کی قبر پر پھولو کی جادر شڑھائی فاتحہ خانی کی شہید کونسٹیبل سری لنکن ٹیم کے ساتھ سیکیورٹی جیوٹی پر تھے دہشت گردوں کی فائن سے جام شہادت نوش کیا ایس پی احمد زنیر چیما کا کہنا تھا کہ شہدیوں کی جان و ماد اور عصد و عبرو کا تحافظ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والوں کو سلام سوخر ہے ایسی فورس کا حصہ ہوں جس نے ملک و قوم کی سربلندی کے لیے اپنی قربانیاں دی پنجاب سیف سیٹیز ایتھارٹی میں یومی شہدائی پلس کی تقریب شہدائی پلس کے لیے فاتحہ خانی اور خصوصی دعا کی گئی دعا میں سیف سیٹی پلس کمیونکیشن افسرانو سٹاف نے بھی شرکت کی پنجاب سیف سیٹیز ایتھارٹی میں یومی شہدائی پلس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا شہدائی پلس کے خدمات کو یاد کرتے ہوئے فاتحہ خانی اور خصوصی دعا کی گئی دعا میں سیف سیٹی پلس کمیونکیشن افسرانو سٹاف نے شرکت کی اس موقع پر شہدائی پلس کے درجات کی بلندی اور ملک و قوم کی سلامتی کی دعائیں بھی کی گئیں سیف سیٹی ایتھارٹی ایو کام کا کہنا تھا کہ شہدائی ہمارا احساسہ ہیں ان کی لاسوال قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہے آج جی اسلام آباد علی ناصر عزوی کی والدہ کی کل خانی کل اور قرآن خانی کا احتمام جیل روڈ پر کیا گیا آج جی پنجاب ڈاکٹر اسمان ڈی آج جی آپریشنز فیصل کامران نے شرکت کی آج جی اسلام آباد سید علی ناصر عزوی کی والدہ کی رسم سوئیم جیل روڈ پر گور میں مارکی میں ادا کی گئی رسم سوئیم میں سیاسی سامانچی اور پلس افسران کی بڑی تعداد نے شرکت کی صبح عزوی تعلیم روانہ سکندہ حیات آج جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور بی آج جی آپریشنز فیصل کامران ایس پی سیکیورٹی عبدالوحاب ایڈیشنل آج جی بی اے ناصر ایس اس پی ندیم اباس ڈی ایس پی وحید اسحاق نے شرکت کی چیف سیکیٹوی زاہد اکتر زمان ڈی ایس پی فیصل شریف سابق انسپیکٹر عمر ورک لیکی رہنما خواجہ حسان سابق وسیر عبدالغفور میو ایس اس پی مواز زفر سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی سینئر صحافی میا عبدالدی کر شرک ہوئے شرکان علی ناصر اسوی سے اظہار تاثیت کیا اور مرحومہ کی روح کے سال اس سواب کے لیے دعائے مقفرت کی چیئر پرسن پرائز کنٹرول تاسک پورس سلمہ بٹ کا مختلف علاقوں کا دورہ متعدد سٹوروں میں ڈی سی کانٹرز پر اشیاء ضروریہ کی سپلائیوں کیمتوں کا اٹھائے سالیا چیئر پرسن سلمہ بٹ نے سٹورز مینیچر کو ڈی سی کانٹر مناسب طریقے سے مینٹین کرنے کی حدا کی اسیجن کمیشنر سٹی روح باپر نے چیئر پرسن سلمہ بٹ کو بریفنگ دی سلمہ بٹ کا کہنا تھا کہ ڈی سی کانٹر پر ریٹ لیسٹ نمائی جگہ آویزہ ہو اشیاء ضروریہ کی بروقت سپلائی جکینی بنائی جائے چیئر پرسن پرائز کنٹرول تاسک پورس نے متعدد تندوروں پر روٹی اور نان کی قیمتوں کا بھی جائزہ لیا روٹی اور نان بانو کو سرکاری نرخوں پر فروغ جکینی بنانے کی ہدایت کی کھالیا بارشوں کے باہر شدرہ کے نشیبی علاقوں میں اتحال پانی جمع ہے سعید پارک، سراج پارک، الڈی ایک راؤنڈ، مسلم پارک میں پانی جمع بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گئے گلیوں میں کیچر کے باعث پیدل چلنا محال شہریوں کو مشکلات کا سامنا بارش کے بعد گلیاں نتی نالی کا منظر پیش کر رہی ہیں پانی جمع ہونے سے ملیریا سمیت مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے بارش پانی کے نکاس کے لیے ایک دامات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے آپ کو گا کریں کہ حالیا بارشوں کے باعث شدرہ کے نشیبی علاقوں میں تا حال پانی جمع ہو گیا ہے آپ کو گا کرتے چلیں کہ سعید پارک، سراج پارک، الڈی ایک راؤنڈ، مسلم پارک میں پانی اس وقت جمع ہے حالیا بارشوں کے باعث شدرہ کے نشیبی علاقوں میں تا حال پانی جمع ہے سعید پارک، سراج پارک، الڈی ایک راؤنڈ، مسلم پارک میں پانی جمع بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کے معاملات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے ہیں گلیوں میں کیچڑ کے باعث پیدل چلنا محال شہریوں کو مشکلات کا سامنا بارش کے بعد گلیاں نتی نالی کا منظر پیش کر رہی ہیں پانی جمع ہونے سے ملیریا سمیت مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے بارش پانی کے نکاس کے لئے اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے آپ کو اگرہ کرتے چلیں کہ حالیا بارشوں کے باعث شدرہ کے نشیبی علاقوں میں تا حال پانی جمع ہے سعید پارک، سراج پارک، الڈی ایک راؤنڈ، مسلم پارک میں پانی جمع ہو گیا ہے بارش کا پانی جمع ہونے سے شہیوں کے معاملات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے گلیوں میں کیچڑ کے باعث پیدل چلنا محال شہیوں کو مشکلات کا سامنا ہے بارش کے بعد گلیاں نتی نالی کا منظر پیش کر رہی ہیں مزید کیا صورتحال ہے جانیں گے امیر افسر سے جی امیر بتائیے گا امیر آپ انجھے سن سکتے ہیں تو اگاہ کی جگہ کیا صورتحال ہے آج سویرے جو ہے وہ شادرہ کے علاقے میں بارش ہو رہی ہے جس کے باعث جو ہے وہ تمام تر جو گلیاں ہیں تمام تر جو علاقے ہیں وہ یہاں پر زیر آب آ جکے ہیں جس کے باعث جو ہیں وہ جو معاملات زندگی ہیں شہریوں کے مکمل طور پر مفلوش ہو گئے ہیں شہری جو ہیں وہ اس وقت اپنے گھروں اپنے دکانوں اپنے کاروبار تک محصور ہیں جب بارش شروع ہوئی تو علاقے میں جو ہے وہ بارشی پانی جمع شروع ہو گیا لیکن دو سے تین گھنٹے کی بارش کے بعد جو ہے وہ علاقے کی تمام گلیاں جو ہیں وہ زیر آب آ گئی ہیں شہر کے تمام تر علاقے جو ہیں وہ زیر آب آنے سے شہری اپنے گھروں میں محصور ہیں کچھ شہری میں ان ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا ہے مجھے بتائیے گا جب بارش آتی ہے تو یہی صورتی حال بن جاتی ہے آپ کو کون سی مشکلات کا سامنا رہتے ہیں اسی صورتی حال میں یہی صورتی حال پارش ہو تو پانی خرا جائے گھٹروں سے پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہاں بانسوالے آتے ہیں رات کو دو ویدے بعد آئیں گے آتے ہیں پانی شانی پیتے ہیں چلے جاتے ہیں آپ نے ان کی گفتگو سولینڈا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو واسا انتظامیاں کے اہلکار جو ہیں وہ رات گئے آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف نام کی کارروائی کے بعد جو ہے وہ واپس اپنے دفاتر کو لوٹ جائیں گے اور بھی شہری ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا صورتی حال مجھے بتائیے گا پیسے پسے لیندے بھی آگے پانی کارتی نہیں ہے گاڑ ہے سو سال ہو گیا روڑ ٹوٹے آئے ایس رہی ہیں حال ہے گلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں جبکہ شہری جو ہیں وہ پریشان حال دکھائی جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے گزرنے والے جو شہری ہیں ان کی بائیک جو ہے وہ پانی میں ڈوب چکی ہے جبکہ جو یہاں سے گزرنے والے شہری ہیں وہ مطلباتل راستہ کرنے پر مجبور ہیں شہری ہیں ان سے بھی مطلباتل کرتے ہیں بھائی جانی یہ ہم ہمارے گھروں میں بھی پانی ہو جاتا ہے کھڑا لیکن آدھا پونا کے انٹائی بارش ہوئی ہے جس وجہ سے یہ سارا پانی پانی ہو جاتا ہے اس کے گھٹروں کا پانی باہر آ جاتا ہے جس وجہ سے کوئی انتظام آت نہیں ہے یہاں آپ نے ان کی گفتگو سنی اور میرا کیمرا من جو ہے وہ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کتنا پانی ہے گھٹنوں تک پانی جمع ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ معمولات زندگی تو مفلوچ ہو چکی ہے لیکن شہریوں کا کہنا ہے کہ سیورج کا ملا پانی جو ہے وہ بارشی پانی میں جمع ہونے سے جو ہے وہ ملیریا سمیت مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خطشہ ہے جس کے باعث جو ہے وہ علاقہ مکین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکام بالا جو ہے وہ واسطہ انتظامیہ اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی ناہلی کا نوٹس لیں اور ان کو پابند کریں کہ علاقے میں جو ہے وہ نکاسی آپ کے موثر اقدامات کیے جائیں جو میں بتائے گا کہ علاقہ مکینوں کے جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ انتظامیہ ابھی تک یہاں آئی نہیں اور کیا وجہ ہے کہ یہاں سے ابھی تک پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی انتظامیہ کے جانب سے جو ہے وہ کسی قسم کی کارروائی نہیں کی گئی شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو انتظامیہ کے کارکنان ہیں جو انتظامیہ کے اہلکار ہیں وہ صبح صویرے بارش ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ تحال یہاں پر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ گٹروں کا اور جو بارشی پانی جمع ہونے سے علاقہ جو ہے وہ زیر آب آ چکا ہے شہریوں کا مزید یہ کہنا ہے کہ جو اہلکار ہیں واسا انتظامیہ کے جانب سے وہ رات کے تقریباً دو بجے کے بعد یہاں پر آئیں گے اور صرف برائے نام کارروائی کے بعد جو ہے وہ واپس اپنے دفاتر کو لوٹ جائیں گے جس کے بعد جو ہے وہ کئی روز تک یہ بارشی پانی یہاں پر جمع رہتا ہے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جب بھی بارش ہوتی ہے ہر سال مونسون کے موسم میں جو ہے وہ بارشی پانی ایسے ہی جمع رہتا ہے اور شہریوں کے گھروں میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے جو شہریوں کا فرنیچر ہے اور جو دوسری ہے جو دوسری ہیں وہ بھی پانی کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں اور میں ارزل ہمیں تفصیلی اگرہ کر رہے تھے بات شکریہ آگے برطبے آپ کے بتائیں کہ حکومت کی اپنی اشاعت اپنا گھر پروگرام میں تیزی وزیراعالہ پنجاب چودہ اگست کو پروگرام کی لانچنگ کریں گی پانچ مرلہ تک پلوٹ مالکان گھر بنانے کے لیے بلا سوٹ کرز حاصل کر سکیں گے وزیراعالہ پنجاب مریم نواز چودہ اگست کو اپنی اشاعت اپنا گھر پروگرام کی لانچنگ کریں گی وزیراعالہ مریم نواز نے پلوٹ پر کرز حاصل کرنے والوں سے سرویس چارجز لینے سے بھی روک دیا پروگرام کے پالپ پروگرام کی طور پر موڈل گھر تیار کیے گئے ہیں وزیراعالہ نے موڈل گھروں کے نقشے میں لیونگ روم بھی شامل کرنے کی ہدایت کی ہے وزیراعالہ مریم نواز کے معاونے خصوصی زشان ملک سرکان اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے گچانوالہ سے لیگی رہنمہ عثمان عبراہیم و سابق ایم پی اے توفق بٹ نے ملاقات کی سیانکوٹ کے رکن سباہ اسمبلی رانہ فیاس نے بھی معاونے خصوصی سے ملاقات کی ملاقات میں ملکی سیارسی صورتحاد اور معاشری استحکام کے حوالے سے تبادلہ خیال اکیا گیا ہے رکن اسمبلی رانہ فیاس نے تحصیل پسٹور کے عوامی مسائل پر معاونے خصوصی کو اگاہ کیا ملکی رہنماؤں اور عراقینی اسمبلی نے ملاقات میں سباہ حکومت کی کارکردگی کو سراحا ایم پی اے مالک شہباز علی کھوکر کی پی پی اے 162 میں عوامی بیٹھک علاقہ مکینوں نے حلقے کے مسائل سے متعلق اگاہ کیا پی پی اے 162 کے مرکزی پبلک سیکیٹری مالک شہباز علی کھوکر نے عوامی بیٹھک لگائی حلقے کے باسیوں نے حلقے مسائل سے متعلق ایم پی اے کو اگاہ کیا پی پی اے 162 میں گلیوں سڑکوں کی تعمیر اور پارکس کی تذین اور آئیش پر تباتہ خیال کیا کیا ملک شہباز علی کھوکر کا کہنا تھا کہ وزرعالہ پنجاب کے وین کے مطابق پہلے مرحلے میں تمام گلیاں پاکی کرنے جا رہے ہیں ایک سال کے دوران حلقے کی کوئی گلی کچھی نہیں رہے گی پبلک پارکس میں بچوں کے جھولوں سمیت سہولیات فراہمی کے لیے جامعہ حکمت عملی اختیار کر لی اس موقع پر سینی علی گی رہنم آرانہ محمد ساکب، شیخ اجاز، پی رنی، ساچی رمزان، علی جرت، ساچی لطیف، ملک علی احسن، میاں فاہد، میاں فاروق سمیت دیگر بھی موجود تھے ایم پی اے چودری نواز لدھر کی پی پی ایک سو اٹھاون میں عوامی کھولی کے چہری سالین نے بارشوں میں بشلیوں نے کہا سی آپ کے مسائل سے اگاہ کیا ایم پی اے چودری نواز لدھر نے پبلک آفیس پی پی ایک سو اٹھاون میں عوامی کھولی کے چہری لگائی میاں سلم لدھر، میاں شاکیل نورپور، مالک مسکین ڈاکٹر الیاس تتلائے، سبحان خان، چچا لطیف، بابا ساکھ، دیرے والا، جلفکار پہلوان نے شرکت کیا اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کیا اور مسائل سے اگاہ کیا سالین بارشوں میں بشلیوں نے کہا سی آپ کے مسائل سے اگاہ کیا چودری نواز لدھر نے حلقے میں ترقیاتی کا مقاسم ظاہر کیا چودری نواز لدھر کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ حلقے میں کوئی بھی کام مدھورا نہیں رہنے دوں ایم پی اے ملک ریاض سے بلدیاتی نمائندگان کی ملاقات زاہد انساری، ہاتھی مونیر کانسلر سمیت دیگر شامل تحلقے کے مسائل پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا شہدرہ میں ایم پی اے ملک ریاض سے بلدیاتی نمائندگان ملاقات کی زاہد انساری، ہاتھی مونیر کانسلر، سمیت علیہ اور دیگر بھی موجود تھے ملاقات میں حلقے کے مخفی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ایم پی اے ملک ریاض نے حلقے میں ترقیاتی کا مقابیہ ظاہر کیا ملک ریاض کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ عوام کے لیے ہر ممکنہ کام کر کے دکھائیں تاکہ انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو مسلم لیگ ہاؤس میں زلعی سطح پر تنظیم سالسی کی تقریب سیکیٹری جنرل مسلم لیگ محمد ندیم پہلوان نے نوٹیفکیشن تقسیم کیا دیویس روڈ پر مسلم لیگ ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں زلعی سطح پر شعبہ سپورٹس اینڈ کالچر وینگ کے عہدداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم کیے گئے لاہور کے سیکیٹری جنرل محمد ندیم پہلوان نے نو منتقی باہدداروں میں محمد ندیم پہلوان کا کہنا تھا کہ تنظیم ساسی کا مقصد پاچی کو مضبوط بنانا ہے نشری سطح پر تمام ورکرس کو بھرنے کا موقع میں لے کہا قیادت نے لاہور کی سطح پر بہت سمیداریاں سوم پی ہیں لگام حضرت سیدنا امام حسین کانفرنس جماعت علماء اہل سنتگری شاہوں کی جانب سے تمام کیا گیا کاری محمد رمضان شاہد خطیب جامعہ مسجد چوتری کرم دین مسجد کی جانب سے کانفرنس کے انتظامات کیے گئے کاری فقیر احمد چشن نے تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کی کانفرنس کاری محمد امیر قادری کے زیرے کا یادت ہوئی علامہ حافظ محمد عدل ستار سعیدی اور پیر سید شمس الدین شاہ بخاری نے خصوصی خطاب فرمایا مفتی نعیم احمد صابری علامہ محمد صنع علیہ سیالوی علامہ قاری لیاقت حیات محمد جاکوب نعیمی مولانا ممتاز احمد منور مفتی ارفان سلطانی نے بھی شرکت کی نیو سٹوڈیو سے فرلوکتنا ہی باقبر رہی اور دیکھتے رہیے سٹی فورٹی ٹو